اور یہاں پر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اصلا لگ رہا ہے ماشاللہ ہے میری دوسری جاوہ نے بھی بریڈ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اس مٹھی کے اندر بھی جاوہ بیٹھ رہی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو خوبے پیٹس یوٹیوب چینل کی ایک نیو ویڈیو میں آج کے اس ویلوگ میں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں گا کہ پرندوں سے کس طرح سے ہم اچھی اور زیادہ بریڈ لے سکتے ہیں زیادہ بریڈ سے مطلب یہ ہے کہ بہت سے کومیٹ بہت سے دو سوال پوچھ رہتے ہیں کہ ہماری جو برڈز ہیں وہ پہلے پانچ سات بچے نکالتے تھے آپ بچے کم کر کے دو یا تین کر دی ہیں یہ پہلے انڈے فرٹائل ہوتے ہیں آپ بالکل نہیں وہ انڈے انفرٹائل یعنی بچے نکلنا ہی بالکل ختم ہو گئے ہیں تو ایسی کون سی ملٹی ویڈیو منز ہیں ایسی کون سی دوائے جو ہم استعمال کر کے اپنے پرندوں کی بریڈ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اپنے پرندوں کو ہیلڈی اور صحت مند رکھ سکتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں آج کے اپنے ویلوگ کا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا جس سے آپ کو آنے والی تو تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے ویڈیو کا لاسٹ میں ویڈیو کا فیڈبیک کمیٹ کی صورت میں مجھے لازمی دیجئے گا تو چلیے آج کے اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے پرندے بریڈ کر رہی نہیں رہے یہ بریڈ کر رہے ہیں اور انڈے انفرٹائل آ رہے ہیں یہ پہلے جو ہے پانچ یہ ساتھ بچوں کی ایوریش تھی جو کہ اب کم ہو کر دو یہ تین انڈوں کی رہ گئی ہے تو ان سب چیزوں کے شلیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں پرندے گنجے ہو رہے ہیں پرندوں کے پر جڑ رہے ہیں یہ پرندے جو ہے کمزور نظر آ رہے ہیں آپ کو پرندوں کا سوکڑے کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہے تھے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آج آپ لوگ کو ایک میں ایسی میڈیسن بتانے جارہوں جو بہت سستی ہے اور استعمال کرنا نہائیت ہی آسان ہے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی میں بات کر رہا ہوں ویٹامین بی کمپلیکس کیجئے ویٹامین بی کمپلیکس پرندوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیلشیم وغیرہ تو ہم استعمال کراتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ویٹامین بی کمپلیکس استعمال کرانا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر میں ایک چیز اور کلیر کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرندوں کو ہمیں نیچرل رہنا چاہیے یعنی کہ پرندوں کو ہمیں صرف مکس سیڈ اور اپنے جو ان کی قدرتی خوراک ہوتی ہے اس پر رہ کر بریڈ آسل کرنی چاہیے تو دوستو ایسا ہم نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پرندہ وائل میں ہوتا ہے تو وائل میں وہ اپنی تمام طرح ضروری ہے اپنی مرضی کے سیڈ اپنی مرضی کے پتے وغیرہ کھا کر پورے کرتا ہے لئے کیج میں ہم ان کو لیمیٹڈ خوراک دیتے ہیں کچھ سے مخصوص بیج اور مخصوص گرین ویجٹیبلز دیتے ہیں تو یہاں پر کیج میں ہمیں پرندہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے اس چیزی کمی ہو رہی ہے فلانے منرل فلانے ویٹیمین کی کمی ہو رہی ہے مجھے چکر آ رہے ہیں گیا میرے سے بریڈ اب نہیں ہوتی تو اس طرح ہی چیزیں پرندہ ہمیں نہیں بتا سکتا تو ہمیں چاہیے کہ پرندوں کی خوراک کا ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے پرندوں کو اچھی مکس سیٹ گرین ویجٹیبل کے علاوہ جو ان کی ضروریات ہے ملٹی ویٹیمین کی وہ ہمیں لازمی دینی چاہیے دوا کی صورت میں تو کونسی دوا میں استعمال کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ لوگو یہ دکھاتا ہوں جی دوستہ تو ویٹیمین بی کمپلیکس میں استعمال کرنے جا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویٹیمین بی کمپلیکس ہے کسی بھی برینڈ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں وہ쳐 یا کچھیں ہیں میرے آیت میں دوا ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کے شائر یا آپ کے ملٹ سے ملتی ہو dot کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا جو ہے ویٹیمین بی کمپلیکس لے سکتے ہیں ویٹیمین بی کمپلیکس آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹیمین بی vain p12 , dinheiro تمام طرح servant b is available ویٹیمین بی کمپلیکس فوج 2 vont بھی بڑکس کا استعمال سے آپ کے برز کی جو بھی پرد بچوں کی تعدادت کم ہونا اینڈوں کا کم ہونا یا کچھے اینڈوں کا آنا اس طرح کے بہت سے مسائل جو ہیں سیونٹی پرسنٹ ہال ہو جاتے ہیں ویٹامین بی کمپلیکس بچوں کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے اور پرندوں کی جو فیدر ہے اور بچوں کی جو فیدر ہے وہ بہت چینی اور بہت سٹرونگ آتے ہیں تو اس کے استعمال کس طرح سے کرنا ہے کتنے پانی میں کتنا مکس کرنا ہے یہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اس کے کس طرح سے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو میں یہ مکس کر کے دے کر دکھاتا ہوں اپنے پرندوں کو جی دوستو یہاں پر تقریباً 8 لٹر پانی میں نے استعمال کیا یعنی 8 لٹر پانی میں نے ایک بالٹی میں لے لیا تو اس میں میں دوا کے 8 ڈکن زیادہ ڈال گیا 8 ڈکن اس طرح کے دوا کے میں اس میں ڈالنے والا ہوں تاں کہ ہماری جو ضرورت ہے مقدار ہے وہ پوری ہو جائے یہ چلے گے دو اور اس طرح سے پورا 8 ڈکن ہم نے دینا ہے نہیں 8 کھانے کے چمچ ہم نے اپنے اس پانی مکس کرنا ہے ایک لٹر پانی میں ایک کھانا ہے چمچ تو اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے پھر جو ہے پرندوں کو دے کر دکھاتا ہوں آپ لوگ کو پانی میں تقریباً دوا مکس ہو گیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاں کہ پورے پانی میں دوا ایک جیسی برابر مکس ہو جائے بلکل نیچے نہ بیٹھی رہے تو بلکل اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اپنے پرندوں کو دینا شروع کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک ادھا پورٹ ہے ایک ادھا پیر ہے یعنی کہ جو چھوٹا برتن ہے اگر آپ صرف اتنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس برتن میں جو ہے چار سے پانچ پانی کے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک چھوٹی بوٹل میں پانی ڈالیں اور اس میں اچھے سے مکس کر کے اور پھر اپنے پرندوں کو دو بہتر یہی کہ آپ ایک لٹر والی بوٹل لے لیں اس میں ایک دھکن دوا کا ڈال کے اس میں اچھی طرح پانی مکس کر کے وہ پرندے کو دے کے پانی باقی پانی ضائع کر دے اس میں یہ کہ ایک کونٹیٹی بھی آپ کو بہتر پر چلے گیا اور دوا جو ہے مکس بھی اچھے سے ہوگی تو یہاں پر پانی کے کلر بھی چینج ہو گیا اور دوا اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اپنے پرندوں کو ون پر ون کر کے دینا شروع کرتا ہوں رات کو پانی نکال کے دن کو نیا پانی یعنی دوا یعلا پانی ڈالنے آپ پہتر یہ ہوگا کہ پرندے پیانسے ہوں گیا اور ایک دم سے جیسی آپ پانی رہیں گے تو پرندے ایک دم سے پانی پر آئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کل مغرب کے ٹائم میں نے پانی نکال دیا تھا جب سورج بھرو گوا تھا تو ابھی میں پانی ڈال رہا ہوں تقریبا ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے تو پرندے فوراں سے پانی پر پہنچے ہیں اس سے یہ تسلیح رہی تھی کہ تمام طور پرندے جو ہے یہ پانی فرسٹ میل ٹائم ہی فریش فریش تازی تازی دوا کا پانی بنا ہوا پی لیں گے کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے تو دوا کا اثر تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے تو جی دوستہ تو یہاں پر میں نے اپنے تمام طور پرندوں کو ویٹیمن بی کا پانی بنا کر دے دیئے اس طرح سے آپ نے ویق میں ایک بار اپنے پرندوں کو لازمی دینا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جو بھی پرندوں کے مسائل ہیں بریڈنگ کے خاص طور پر وہ جو ہیں اس طرح کے کسی مسئلے کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہاں پر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آسا لگ رہے ماشیل ہے میری دوسری جاوہ نے بھی بریڈ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اس مٹھی کے اندر بھی جاوہ بیٹھ رہی ہے جی دوستہ تو یہ تھا آج کا ویلوگ خاص طور پر آپ لوگ کے جو بریڈنگ کے مسائل تھے اس حوال سے ایک بہت ہی ویڈیو بنائی ہے امید کرتا ہوں ابھی آپ لوگ کے جو بریڈنگ کے مسائل ہیں اس فورمولے کے استعمال کے بعد جتنے بھی بچ کے جو بچوں کے مسائل ہیں یہ بچ سے بریڈی نہیں کر رہے بچے کم دی رہے ہیں تو وہ مسئلہ آپ لوگ کے حل ہو جائیں گے پھر بھی کوئی ٹاپک رہ گیا ہو یہ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو سے دیجئے اجازت امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا ویڈیو کو دوستو ہے لازمی شیئر کریں انشاءاللہ کل ملتے ہیں کسی نیو ویلوگ کسی نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ